بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام کون تھے اور اس کے علاوہ ایسا بہت کچھ اسی ویڈیو میں ہمارے ساتھ لیئے حرد عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہماری جواب پر ایمان لاکر اور اپنے اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن مندھن سے حرد عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لئے ہر وقت اور ہر دم کمر بستا رہے یہ لوگ کون تھے اور ان لوگوں کو ہماری کلہ کب کیوں اور کس لیے دیا گیا اور کس معنی کے لحاظ سے یہ دیا گیا آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ہم بات کریں گے صاحب تفصیل جمل نے فرمایا کہ ہراری کا لفظ ہور سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سفیدی کے چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہائیت ساف سترے تھے اور ان لوگوں کے قلوب اور نیتیں بھی ساف ستری تھیں اور بہت بلند مقام رکھتی تھی اس بنابراہ ان لوگوں کو ہراری کہنے لگے بعد مفسدین کا یہ بھی کول ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق کے حلال طلب کرنے کے لئے دھوبی کا پیش اختیار کر کے کپڑوں کی دھلائی کرتے تھے اس لئے یہ لوگ ہواری کہلائے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی ساف اور سفید کپڑے پہنا کرتے تھے اس لئے یہ لوگ ہواری کہلانے لگے مہتم صامین حرط عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا کسی نے باشا کو اس کی اطلاع دی تو اس نے آپ کو دربار میں درب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم خدا کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں وہ باشا آپ کی ذات اور آپ کے موزا سے مداثر ہو کر آپ پر ایمان لے آیا اور سلطنت کا تخت و چاد چھوڑ کر اپنے تمام مشتہ داروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے لگا چونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی سفید تھا اس لئے یہ سب ہواری کے لقب سے یہ لوگ مشہور ہو گئے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفید پوچھ مچھیروں کی ایک جماعت دیئے جو کہ مچھیروں کا شکار کیا کرتے تھے ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری کہا جانے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ہواری جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پاس جو ہے وہ شکار نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کے ان کو حیات جاویدانی سے سرفراز کرنے لگو گے ان لوگوں نے آپ سے موجہ طلب کیا تو اس وقت شمون نامی مچھلی کے شکاری نے دریاں میں جال ڈال رکھا تھا مگر ساری راز گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم جال دریاں میں سے باہر نکالو چنانچہ جیسے ہی اس نے دریاں میں سے جال کو باہر نکالا تو اس میں اتنی مچھلیاں بس گئیں کہ جال کو چلانے کے لیے کشتی بھی اٹھانے سے کاثر تھی اس بوجھ کو چنانچہ دو کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئیں یہ موجہ دیکھ کر دونوں کشتی والے جن کی اتعداد تقریباً بارہ تھی سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے انہی لوگوں کا لقب ہواری ہے اور انہی لوگوں کی اتعداد بارہ ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کور ہے کہ بارہ آدمی حضر عیسیٰ پر ایمان لے آئے اور ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر ان لوگوں کا یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے یا روح اللہ ہم کو بھوک لگی ہے جو حضر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے دو روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے کرتی تھی اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تھے تو حضر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے اور نہائیت شیدیوں اور ٹھنڈا پانی ان کو پینے کے لئے مل جائے کرتا اسی طرح یہ لوگ کھاتے پیتے تھے انہوں نے پوچھا کہہ روح اللہ ہم نوم مومنوں میں سب سے افضل کون ہیں تو آپ نے فرمایا وہ انسان جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے کھائے یہ سن کر ان بارہ حضرات نے رسک حلال کے لئے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا چونکہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے اس لئے یہی لوگ ہباری کے لقب سے پکارے جانے لگے اور ایک کول یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگ ریز کے یہاں ملازم رکھوا دیا تھا رنگ کرنے والا چونکہ ایک دن رنگ کرنے والا مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کو رنگنے کے لئے آپ کے ثبوت کر کے کہیں باہر چلا گیا آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتر میں ڈال کر رنگ کر دیا جب رنگ ریز نے آ کر دیکھا کہ کپڑے سارے کے سارے خراب ہوئے پڑے ہیں تو اس نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر دیا حالانکہ میں نے تو مختلف نشان لگا کر مختلف رنگوں کو رنگنے کے لئے کہہ دیا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑو تم اللہ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا چنانچہ ایک ہی برتن سے لال سبز پیلا جن جن کپڑوں کو رنگ ریز جس جس رنگ میں رنگنا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کہو کر نکلنے لگا آپ کا یہ موزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو کہ سفید پوچھتے اور جن کی تعداد بارہ تھی سب کے سب ایمان نے یہ ہے یہی لوگ ہواری کہلانے لگے حرد عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری حرد ایمان میں کفال رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان بارہ ہواریوں میں سے کچھ لوگ بادشاہ ہوں اور کچھ مچہرے ہوں کچھ دوبی ہوں کچھ رنگ کرنے والے ہوں لیکن یہ سب کے سب حرد عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانسار تھے اور ان لوگوں کے قلوب اور نیت صاحب تھی اس بنا پر ان بارہ پاک بازوں اور نیک نفسوں کو ہواری کا معزز لقب ادا کیا گیا کیونکہ ہواری کے معنی مخلص دوست کی ہیں تفسیر جمل جلد ایک صفہ نمبر دو سو اسی اور تفسیر خازن جلد ایک صفہ نمبر تین سو چوہر بارحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْسَقَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْسَقَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ سورہ آل عمران رکوع نمبر پانچ ترجمہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کفر پایا تو فرمایا کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوتے ہیں تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین خدا کے مددگار ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں دوسری جگہ قرآن مجید نے اشارت فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمَنَّا وَشَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ سورہ المائدہ رکوع نمبر پندرہ ترجمہ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ بولے کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں موتم سامین یہ تو تھے وہ بارہ حواری جو کہ حرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص دوست بن کے حرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ تعداد میں صرف بارہ تھے مگر یہودیوں کے مقابلے میں آپ کی نصرت و حمایت میں جس پامردی اور عظم و استقلال کے ساتھ یہ ڈٹے رہے اس سے ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سبق بھی ملتا ہے حرت قدادہ کا بیان ہے کہ قریش میں بارہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں جن کے نام یہ تھے کہ ان مخلص جان نساروں نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کیا معالم تنزیل بغوی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تریپن اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کچھ جان نسار صحابہ عطا کی ہیں چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حوالی ہوئے ہیں اور میرے حوالی جو ہیں وہ حضرت زبیر ہیں مشکات شریف جل نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پینسٹھ مہتم سامین یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے اور ان کی اتعداد مختلف روایہ سے ہمیں بارہ معلوم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا آمین سم آمین